موسیقی جاری تھی اور آج پیپلز کانفرنس کے چیئرمن سجاد گنی لون بھی یہاں پر آئے ہوئے تھے پیڈی پی صدر محبب مفتی بھی یہاں پر آئی ہوئی تھی لیکن جب سماعت چرو ہوئی تو اس میں آج ملک کے سینئر وکیل راجیو دون جو ہے وہ انریبل سپریم کورٹ کے اندر پیش ہوئے اور پیپلز کانفرنس کا مقدمہ تین سو ستر کو لے کر انہوں نے اس کی شروعات کی اور اپنے مقدمے میں ہی سینئر وکیل راجیو دون نے کئی سارے جو نکات ہے آئین کے مطابق یا آئین کے وزاویز وہ انہوں نے انریبل بینچ جو جیسس صاحبان کی ہے ان کے سامنے رکھے ہارا کہ موزز جیس صاحبان کی جنب سے کئی بار کاؤنٹر آرگیومنٹ بھی کیا گیا لیکن اس کا جو راجیو دون معروف فقیر اندوستان کے ان کی جنب سے جو ہے ہر نکتے کا جواب جو ہے وہ دیا گیا ہے لیکن کیا جو انریبل کورٹ ان نکات سے ان آرگیومنٹ سے متفق ہو جائے گی کب متفق ہو جائے گی اس پر ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہی ہوگا لیکن آج سجاد گنی لون کی جماعت پیپلز کانفرنس کی درخواست پر سماعت کے دوران سینئر وکیل راجیو دون نے کہا ہے کہ میں جمعہ کشمیر پیپلز کانفرنس کے لیے حاضر ہوں انزمام کے مہائدے کی حیثیت پر یعنی ایکسیشن کے مہائدے کی حیثیت پر کچھ گلت فہمیاں ہیں الادل نے مشاہدہ کیا تھا کہ الہاق کے ایکسیشن کے بعد خودمکتاری متعلق ہو گئی ہے یعنی ختم ہو گئی ہے اس پر ہمارا عرض یہ ہے کہ جہاں تک الہاق کا تعلق ہے وہ بیرونی خودمکتاری سے متعلق ہے یہ یہاں اور وہاں چند مستنسانات کے ساتھ کھو گیا ہے لیکن اندرونی خودمکتاری ختم نہیں ہوتی ہے یعنی ایک اہم پوائنٹ جو آج الہاق کو لے کر راجیو دون نے کہا اور انہیں الہاق کو لے کر جو بات کہی انہیں کہا کہ یہ الہاق میں بیرونی خودمکتاری سے متعلق یہ الہاق تھا لیکن جو درونی خودمکتاری تھی وہ جمعہ کشمیر کے پاس ابھی بھی ہے ان کا کہنا ہے کہ اس لیے تاتل کے مہائدے کا مقصد یہ تھا کہ اس دوران آپ کے پاس کون سا نظام ہوگا جہاں تک داخلی خودمکتاری کا تعلق ہے تعلق اہم تھا اور تمام مہاراجہ وغیرہ نے اپنی داخلی خودمکتاری برقرار رکھی ہے اب انظام کا مہادہ دیکھیں یعنی مرجن کا مہادہ دیکھیں جو داخلی خودمکتاری کی حد کا تعین کرتا ہے آرٹیکل 370 تاتل یا انظام کے مہادے کا متبادل تھا جس کے بغیر ہم کھو گئے ہیں ہمارے پاس دنیا کا سب سے بڑا تنو ہے اگر یہ موطلی کا ناکام ہو جاتی ہے اگر یہ موطلی ناکام ہو جاتی ہے تو صدراج ناکام ہو جائے گا آپ نے آئین میں ترمیم کی ہے اور یہ لازمی شک ہمیں ہندوستانی آئین کے آرٹیکل 3 کے تحت لازمی دفعات کے مرکز تک لے جاتی ہے جب سنگر وکیر راجی دھون اپنا آرگومنٹ دے رہے تھے تو اسی دوران چیپ جسٹس ڈیوی چندرچوڑ جو ہے وہ مخاطب ہوئے انہوں نے پوائنٹ اٹھایا انہوں نے کہا ہم آرٹیکل 356 1A سے 1C سے کیسے نمٹتے ہیں اس کا کہنا ہے کہ صدر ایسا اعلان کر سکتے ہیں جہاں آئین کے دفعات کے مطابق حکمرانی نہیں چل سکتی عام طور پر جب آئین اسطلاح کا مطلب استعمال کرتا ہے اور اس میں شامل ہوتا ہے تو یہ طاقت کے فیلاؤ کی نشاندہ ہی کرتا ہے تو اس کا مطلب دائرہ وسیع کرنا ہے اس پر سینئر وکیل راجی دھون نے واپس میں جواب دیا انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی بھی آرٹیکل 3 کی لازمی شک کو ختم کرنے کی کوشش نہیں دیکھی اگر آپ آرٹیکل 356 1C کو بڑھاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ صدر کو ایک کاٹ بلانچ ہے لہٰذا اسے لازمی دفعات کے ساتھ پڑھنا ہوگا جو اسے کمزور نہیں کر سکتا ہے اس کے بعد دھون نے یہ بھی کہا اگر پروکلمیشن صدر راج کا ہے یعنی اگر اعلان صدر راج کا ہے پھر جولائی میں پارلیمنٹ کی طرف سے اس کی چھ ماہ کی توسی بھی کانون کی نظر میں خراب تھی گلت تھی صدر کے دور میں آرٹیکل 3 اور 4 کو لاغو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان میں شرطیں منسلک ہیں اور یہ شرط ریاست اسمبلی کے ساتھ ہے اور یہاں اسمبلی یعنی لیجنس لیچر پارلیمنٹ تھی اور گورنر صدر بن گئے جسٹس سنجیو کھانا یہاں سے انہوں نے نکتہ اٹھایا انہوں نے کہا آرٹیکل 3 اور 4 پر اتنی وسی تجویز قابلی قبول نہیں ہو سکتی ہے ایسے حالات ہو سکتے ہیں جن کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا گورنر نے جواب دیا پارلیمنٹ کسی ریاست کی اسمبلی کا متبادل نہیں ہو سکتی ہے اور یہ ایک بہت ہی تنگ تجویز ہے اس پر جسٹس سنجیو کھانا پھر سے آئے انہوں نے کہا طاقت کی وجود اور طاقت کی غلط استعمال میں فرق ہے اس لئے ہمیں اس میں علجنے کی ضرورت نہیں ہے اسی دوران چیپ جسٹس ساف انڈیا چندرچوڑ نے یہاں سے کہا کہ کیا پارلیمنٹ آرٹیکل 256 کا سہرہ لے کر قانون پاس کر سکتی ہے جب آرٹیکل 356 کے تحت صدر راج ہے دون نے جواب دیا جب یہ کوئی قانون پاس کرتا ہے تو اسے آئین کے آرٹیکل 3 اور 4 کی شرط پر عمل کرنا پڑتا ہے برائی کرم آرٹیکل 168 یعنی 168 دیکھیں یہ ہمارے ملکی وفاقی ڈھانچے کی تحفظات ہیں یہ وہ حدود ہیں جو آئین میں وفاقی ڈھانچے کے لحاظ سے ہیں دون نے یہاں سے پھر سے جواب دیا انہوں نے کہا کہ زیادہ تر مرکز کے زیر اندزام علاقے چندگڑ کے علاوہ آئینی ترمیم کے ذریعے یا آئینی ترمیم کے تحت بنائے گئے تھے جوہ کشمیر کے لیے ریاست دو مرکز کے زیر اندزام علاقے بن گئی ہے ایک مکننہ کے بغیر اور ایک مکننہ کے ساتھ یعنی legislature کے ساتھ یہ آرٹیکل 239 یا 239 کے حوالے سے کہ بغیر ہی کیا گیا یہ آرٹیکل 3 اور 4 کے تحت نہیں ہو سکتا ہے جوہ کشمیر ڈیڈ ہارس نہیں ہے یہ جو سینئر وکیل راجیو دیون ہے انہوں نے کہا کہ جوہ کشمیر کوئی ڈیڈ ہارس نہیں ہے کوئی مردہ گوڑا نہیں ہے کہ کسی ریاست کی خودمکتاری کو اس طرح ختم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ حکومت کہتی ہے ٹھیک ہے رزق چھین لیا گیا ریاست کی خودمکتاری ہندوستانی آئین کی بنیادی حیثیت رکھتی ہے یعنی جو جوہ کشمیر کی ریاست کی جو خودمکتاری ہے وہ ہندوستانی آئین کی بنیادی حیثیت رکھتی ہے دوان نے یہ بھی کہا کہ آرٹیکل 356 اب ایک مزاق بن گیا ہے جب میں نے صدر راج پر اپنی کتاب پر کام کیا تو کیرلا پر تفسیل بحث ہوئی لیکن دوسری ریاستوں پر کچھ نہیں ہوا گورنر اور صدر کے درمیان میز پر کوئی خطو کتابت ہی نہیں ہوئی برائی کرم شڈیول پانچ دیکھیں یہ آسام، نگالیا، ترپورا اور میزورم سے متعلق ہے اور پھر اس سے خارج کر دیا گیا ہے اور شڈیول 6 میں لاگو کیا گیا ہے برائی کرم شمالی مشرق کی خودمکتاری دیکھیں ان خودمکتاریوں کے بغیر ہندوستان اب تک ٹوٹ چکا ہوتا یہ راجی دون کا آرگیمنٹ ہے انہیں کہا کہ ان خودمکتاریوں کے بغیر ہندوستان اب ٹوٹ چکا ہوتا کیونکہ جو مشرقی ہندوستان کی ریاستے ہیں جو خودمکتاری دی گئی ہیں اگر انہیں خودمکتاری نہیں دی گئی ہوتی خودمقتاری ہے ہم ان کی خواہش نہیں کر سکتے اور کہہ سکتے ہیں کہ وہ صرف تاریخ ہیں روان نے آکر پر یہ بھی بات کہی کہ مہاراجہ حری سنگھ کا ریاست پر ایک خودمقتار کنٹرول جاری رہا اور وہ ایک بادشاہ تھا انزمام یا تاطل کا کوئی مہدر نہیں تھا کیا جنگہ کشمیر کے آئین کو ختم کیا جا سکتا ہے یہ سوال ان نے کیا جب سماعت چروہ ہوئی تو آئین کو بطور آئین پڑھا جا رہا تھا لیکن آئین کو اس طرح نہیں پڑھا چاہیے یہ معروف ہندوستان کے وکیل راجیو دون نے آج دفعہ تین سو ستر کی دفاع کے لیے پیپلز کانفرنس کی درخواست پر اپنی جو گزارشات ہے وہ عونرابل سپریم کورٹ کے پانچ جو آئینی بینچ کے جیسٹس صاحبان ہیں ان کے سامنے رکھی ڈاپلز وکٹر مکارنے والاستورات ملوک 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 ملوان لتیورا جانتے ہیں۔ ہمارے text التاراستر مقابلوم نہیں ہیں۔ جانتے ہیں، اوہ تعالی مقابل ہم کاماریمار موضوع ، تقلال السمول dewARD ڈرمات ایسی حقا کرنے کے لئے مجمواتی ہیں۔ ماتاً، تم دůر طبیوی سلوکت ہے، توجیم معلومہ علمہ مقابل ہمارے تحت رتانی لیمورد الخاص بار بارتان، ہمارے تربیر صورت سے well کرویا ہے، آپ کے سب اتشاروں کے ساتھ پر اپس امتوارم موسیقی 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 در موسیقی در موسیقی 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 در موسیقی قرآن باقرب ستائی کن پیج لکس بارد سا تلائم kişائلین مطاف شامل ستا وی نمید روز ستا میشه رو ستا وی لگلیار مطاف شامل باقرب ستا وقت یہ تحصار بدعم مطاف ایسی طور کی را حقورتی وی نمید روز ستا وی لیارا قرآن باقرب ستا ویارا بجران جنروں لگتا انتظار و شامل کرد شامل مطاف شامل موسیقی اشترا ہے اسحانوس موسیقی 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 نقری موسیقی 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 کی جانب سے ان کی کلیریفکیشن بھی دی گئی ہے برحال سماعت ابھی جاری ہے کوئی حتمی فیصلہ ابھی نہیں ہوا ہے اور آرگومنٹس جو ہے وکیروں کی جانب سے لگتار جاری ہے لیکن آج پی ڈی پی صدر محبو مفتی بھی سپریم کورٹ کے اندر موجود تھی کمرہ نمبر ایک کے اندر اور اس حوالے سے آج محبو مفتی نے جب سپریم کورٹ سے باہر نکلتے ہوئے جب انہوں نے بات کی گلستانیوز کے ساتھ اور دیگر میڈیا اداروں کے ساتھ تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم آج انصاب کے مندر کے سامنے کھڑے ہیں جہاں سے ہمیں انصاب کی توقع ہے انصاب کی امید ہے انہوں نے کہا کہ تین سو ستر اور جمعہ کشمیر ایک آئینی اور قانونی مسئلہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک جذبات اور احساسات کے ساتھ جڑا ہوا مسئلہ ہے ہم ان وکلا کا تہہ دل سے شکر گزار ہے جو جمعہ کشمیر کی خاموشی کو آواز دے رہے ہیں ان دوستان کی سب سے بڑی ادارت کی اندر یہ مہبہ مفتی کہتی ہے مہبہ مفتی نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ میں جو سوال جواب ہو رہے ہیں اس سے حکمران جماعت کی وہ کوشش ایکسپوز ہو رہی ہے جس کے ذریعے جمعہ کشمیر کا سپیشل سٹیٹس ختم کیا گیا تھا آج ادارت میں صرف جمعہ کشمیر کا خصوصی درجہ صرف سٹیک پر نہیں ہے بلکہ یہ آئی ڈی آف انڈیا دعاو پر ہے یہ پی ڈی پی صدر مہبہ مفتی نے کہا جس کو انصاف کا مندر کہا جاتا ہے میں اس کے سامنے کھڑی ہوں میرے لیے آج بہت ہی پہلی بار میں آئی ہوں اور میرے لیے بہت مشکل ہے یہاں رہنا اس وقت بات کرنا کیونکہ آج سنوائی ہو رہی ہے تین سو ستھر کی اوپر جو میرے ہمارے لیے ایک جذباتی مدہ ہے it's not only a legal thing for me it's a it's a for majority of the people of jammu and kashmir it's an emotional issue and finally after four years انتظار کرنے کے بعد آج اس کی ہرنگ ہو رہی ہے and we are all grateful to the esteemed lawyers who have given voice to the voiceless people of jammu and kashmir who have been threatened into silence through the barrel of gun through cohesive measures like PSA, UAPA, NIA, ED, SIA, SUI, all draconian laws and weaponized agencies جس سے جمہ کشمیر کے لوگوں کو پچھلے چار سال سے خاموش کر آیا جا رہا ہے کوئی وہاں پر جس طرح میں نے دیکھا سپریم کورٹ میں جس طرح تین سو ستھر کے اوپر ڈسکشن اور ڈیلیبریشن سو رہی ہیں آپ جمہ کشمیر میں ایک عام جمہ کشمیر کا لڈاہ کا بندہ اس پہ بات نہیں کر سکتا اگر بات کرے گا تو اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں تو جو آئے discussions and the debates that are the arguments that are going in the supreme court that has exposed the ruling party bjp how they misuse their brute majority in the parliament to subvert the indian constitution and thus desecrating the parliament which is known as the temple of democracy and temple of democracy کو بھی انہوں نے ایک تھی حساب سے اپیویتر کر دیا اپنے brute majority سے ایک ایسا کانون لیا ایک ایسے کانونسٹوشن کو subvert کیا جس کانونسٹوشن نے جمہ کشمیر کے لوگوں کو ایک سپیشل سٹیٹس دیا تھا آج اس کو بھی انہوں نے اپنے جو ووٹ کی خاتر بنا کسی مطلب کی انکونسٹوشنلی اس کو ختم کر دیا today آج ہمارا سپیشل سٹیٹس is not untry let me be very you know clear about it it's the idea of india that jk jammu kashmir the earth's while jammu kashmir it wedded itself to do even though being a muslim majority جس idea of india کے ساتھ ہم نے ہاتھ ملایا ہے آج اس کا مقدمہ اندر چل رہا ہے آج ہمارا مقدمہ اندر نہیں چل رہا ہے it's the constitution of this country جس نے ہمیں گارنٹیز دی being a unique چلے محبو مفتی کہتی ہے کہ مقدمہ صرف ہمارا نہیں چل رہا ہے بلکہ یہ مقدمہ idea of india یا ہندوستانی آئین کا مقدمہ چل رہا ہے لیکن یہاں پر محبو مفتی سے militancy کو لے کر بھی سوال پوچھے گئے سرکار کے ان دعوو سے متعلق بھی سوال پوچھے گئے جس کے اندر کہا گیا ہے کہ جمعہ کشمیر کے اندر militancy کو crash کیا گیا ہے article 370 کو dilute کرنے کے بعد تو اس پر محبو مفتی نے کہا کہ جمعہ کشمیر کے اندر militancy ایک علامت ہے یعنی جمعہ کشمیر کے اندر جو militancy ہے یہ سیمٹم ہے یہ problem نہیں ہے بلکہ problem کچھ اور ہے یہ محبو مفتی کہتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ جمعہ کشمیر میں 370 توڑ کر ہندوستان نواز جماعتوں کی کمر توڑ دی گئی ہے جبکہ الہیتی کی پسندی کو اس سے آکسجن مل چکا ہے محبو مفتی کا کہنا تھا کہ جو دعوے سرکار کی جنت سے کی جاتی ہیں کہ یہاں militancy کی کمر توڑ دی گئی ہے دراصر جو وہ کشمیر میں الہیتی پسندی یا مل چکا کی کمر نہیں توڑی گئی ہے بلکہ جو آئیڈیا آف انڈیا میں ایک ہیں رکھتے تھے ان کی کمر توڑ دی گئی ہے that is a symptom problem نہیں ہے problem کچھ اور ہے problem یہ ہے کہ جمعہ کشمیر میں ایک thought process ہے جو الہائیتی کی پسند ہے انہوں نے اگر کسی کی کمر توڑی ہے تو وہ ہم جیسے main stream politicians who believe in the idea of انڈیا جو ہندوستان کے آئین میں ہندوستان کے idea میں ہندوستان کی جمہوریت میں ہندوستان کے secularism میں یقین رکھتے ہیں انہوں نے اس کی کمر توڑی ہے انہوں نے separatist کو oxygen دیا ہے انہوں نے separatist element کو oxygen دیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں کمر توڑ دی کمر کسی کی نہیں ٹوٹی کمر انہوں نے جو جمہور کشمیر میں idea of india پہ بروسہ کرتے تھے اس ملک پہ بروسہ کرتے تھے اس ملک پہ ایکین کرتے تھے اس کی کمر توڑ دی انہوں نے انہوں نے بلکہ جو separatism کرتے تھے جو پاکستان کی بات کرتے ہیں جو انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں انہوں نے strengthen کیا کمر ایکین کرتے تھے ہم لوگ تین سو ستھر میں ایکین کرتے تھے so i today i appeal to the collective conscience of this country میں پورے جو اس ملک کے collective conscience کو appeal کرنا چاہتی ہوں including the institutions of this country whatever is left of those institutions we know what has happened to the institutions of this country and fortunately we still have some faith in the supreme court of this country میں ان کو appeal کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کا the country believe faith of the majority community is رگو کل ریر صدا چلی آئی پران جائے پر وچن نہ جائے i am not talking about those گاورک شخص who kill in the name of jai shri ram lynch in the name of jai shri ram i am talking about those majority community people who believe in ram chandar ji his vachan his رگو کل ریر صدا چلی آئی بران جائے پر وچن نہ جائے بیبریز کانفرنس چیئرمن سجاد گنی لون بھی آج سپریم کورٹ کے ہاتھے کے اندر تھے اور اس کے بعد انہوں نے جب گلستان نیوست کے نمائند تابش کمال کے سوالوں کا جواب دیا تو اس دوران تابش کمال نے ان سے سوال پوچھے سپریم کورٹ ہیرنگ کے بارے میں اس پر سجاد گنی لون نے کہا کہ سپریم کورٹ میں ہمارا کیس ہمارا معاملہ مضبوط ہے اب اللہ کرے کہ انصاف مل جائے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ دلائل پر یقین رکھتی ہے ہمیں یقین ہے کہ سپریم کورٹ کسی پارٹی کا طرف نہیں کرتی ہے بلکہ وہ آئین اور قانون کو بنیاد بنا کر اپنا فیصلہ سناتی ہے رہی بات سرکار کے بیان حلفی کی جو انہوں نے دائر کیا ہے اسی وقت سرکار کے سٹینڈ کا پتا چلا ہے انہوں نے کہا کہ جنوہ کشمیر کی انتظامیت جو بھی کہتی ہے وہ دراصل لپسٹک اور میک اپ ہے حقیقت نہیں ہے اور حقیقت ہم ہی جانتے ہیں اور اگر یہ حقیقت ہوتی تو آج ترقی جس کا سرکار دعویٰ کرتی ہے حالات جس کا سرکار دعویٰ کرتی ہے کہ بہتر ہوئے تو پھر الیکشن ہو گئے ہو سب حقیقت جتنے بھی ہیں دے پوٹ اپ انہیں جو آرگیمنٹس رکھے ہوئے یا ہمارے حقیقت صاحب نے تو بھی راجی دونسان نے شروعاتی کی تھی تو انشاءاللہ دلائل تو بہت سٹرانگ ہے ہمارا کیس بہت سٹرانگ ہے بس اللہ کرے نیایی مل جائے نیایی کی تو بات آپ کرے ہیں لیکن میں یہ کہوں گا جس طرح سے جمہو کشمیر میں آپس میں پولٹیکل پارٹیز میں بٹوارہ دکھائی دے رہا تھری سیونٹے تھرٹی فائی میں تو سب آپ کا مومنٹس آئے کہ یہ واپس آنا چاہیے بحال ہونا چاہیے میں نے دیکھا کہ آپس میں ایک دوسرے پر چھیٹا کشی کستے ہوئے سب لوگ نظر آ رہے ہیں کیا اس سے آپ لوگ کی لڑائی میں اختلاف نہیں پڑے گا دیکھیں یہ سپریم کورٹ کا معاملہ ہے سپریم کورٹ کہ آنکھوں پر پٹی ہوتی ہے نہ وہ پارٹی جانتی ہے نہ وہ مذہب جانتی ہے نہ کاشت جانتی ہے وہ دلائل جانتی ہے تو ہم کو امید کرتے ہیں کہ جو دلائل سب وکیلوں رکھے ہیں اس میں انشاءاللہ نیا آئی ملے گا اس کا اور اس کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں فیڈیوٹ دیا گیا حالا کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ہم جو بھی مسئلہ کریں گے وہ آئینی طور پر دیکھیں گے اس کا ہم کانسٹوٹیوشنلی چیزیں دیکھیں گے اور کس طرح سے سرکار نے سرکار نے تو کہا تھا کہ وہاں پر پتھر بازی نہیں ہے وہاں پر ملٹینسی کم ہوئی ہے وہاں پر بہت ساری چیزیں ختم ہوئی ہیں اس سب کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں چھوٹی مو بڑی بات نہ ہو لیکن مجھ جیسا نون لائر بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ جب انہوں نے ایفی ڈیویٹ دائر کیا جس میں انہوں نے بولا کہ پتھر بازی بند ہوئی لانڈر آڈر تو سپریم کورٹ کا جس دن ریپلائی آیا جب انہیں سپریم کورٹ نے اس پر ایک ٹپنی کی اسے ایک دن پہلے آپ میرا ٹویٹ چکھی ہم نے بھی وہی بولا نون لائر میرے کو لوگ کا کچھ نہیں پتا کیا بات کر رہے ہو اس کا اور اس کا کیا حال how can you justify کس اب وہاں ہم نے یہ کر دیا کیونکہ اس سے تین سو ستر you can't justify you have to go in a legal manner you have to go in a constitutional manner so even an all lawyer like me could have seen بہتا ہے یہ جس طرح کے حالات ابھی فلحال جمہو کشمیر میں ہیں پی اے جی ڈی کے رکن اور عوام نیشنل کانفرنس کے سینئر نائب صدر محمد مزفر شاہ بھی لگاتار سپریم کورٹ کی ہیرنگز پہ شامل رہ رہی ہیں اور آج انہوں نے بات کتوے کہا کہ ساری پی اے جی ڈی سپریم کورٹ میں موجود رہتی ہے تین سو ستر کو لے کر وکرا نے جو آرگومنٹس دیے ہیں اس سے لگتا ہے کہ ہمارا کیس بہت مضبوط ہے ہمیں کورٹ کے روک سے بھی بہت چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ تین سو ستر کو ہرانا ناممکن کے برابر ہوگا موسیقی موسیقی آپ کے سی پی اے اے اہم ہو ہوں، آپ کے جے کے پی اے اہم ہو آپ کے جے کے پی اے اہم ہو ہو، پی دی پی ہو، تارگامی ساہب ہو انسی ہو موسیقی موسیقی جس طریقے سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ان کی پوری ٹیم ایک ایک نکتہ کو باریکی سے دیکھ رہے ہیں ایسا بیر بگ وکٹری اور تین سو ستر ادھر جموہ کشمیر میڈیکل ایسسٹنٹ ابلیگ فارمیسسٹ ایسٹویشن سے بابستہ جو لوگ ہیں انہوں نے جموہ کشمیر انتظامیہ اور مرکزی سرکار کا یہ کہہ کر شکریہ آدھا کیا ہے کہ ان کی کابشو سے تقریباً بائیس ہزار کی قریب تربیت یافتہ میڈیکل ایسسٹنٹ ڈیپلومہ ہولڈرز کو نئے قانون کے تحت فارمیسسٹ کا درجہ ملا ہے اور ساتھی اب یہ ڈیپلومہ ہولڈرز نوکری اور میڈیکل سٹور کی ریجسٹریشن کے اہل بھی ہوں گے شیخ میراج الدین نے کلستان نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے مرکزی سرکار کا شکریہ آدھا کیا اور ساتھی ساتھ حال ہی میں یہ بیل جو پاس ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ملک کے صدری مملکت ہے ان کی جانب سے اس نسبت سے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا جا چکا ہے جس کا جو جو وہ کشپیر میڈیکل ایسسٹنٹ فارمیسسٹ ایسسویشن ہے انہوں نے ویلکم کیا ہے ایل جی گورنمنٹ کا ممنون اور مشکور ہوں جنہوں نے ہر وقت ہم اپنا پور بار پور تعاون دیا تاکہ ہم اپنے کیس دہلی لے کر پہنچ گئے وہاں ہم پرمینشٹر آف انڈیا نیرندر موڈی جی کا اور یونین حیلت منشٹر ایم او ایس یونین حیلت منشٹری اور جتنے بھی قائبنہ پرمینشٹر کے قائبنہ وزیر ہے ان سب کو لے کر اور پریزنٹ آف انڈیا میڈم جی کا بہت مشکور ہے کہ جنہوں نے سب انہیں اپنے اپنے طرف سے اس بل کو پاس کر کے ان بیس سے بائیس ہزار ملاجموں یا جو ڈپلما کر کے آن ایمپلائیڈ فارمسٹر ہیں ان کو آج گھری جنڈی دکھا کر ان کے مستقبل کو سمب آج کے سپیشل ریپورٹ میں بس اتنا ہی اپنے میز پال میر حلال ہانجوری کو دیجئے اجازت اس وعدے کے ساتھ کیا اگر زندگی رہی تو آپ سے فیروگی بھانا تب تک کے لیے خدا حافظ بھی امان اللہ